السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برس بلکل اچھے سے ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے کالونی کی پوگریس آئی بھی تھی کچھ چکس نکلے ہوئے تھے تو سوچیں آپ کے ساتھ شیئر کروں دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں تقریباً نکلے ہیں چکس وہ نیچے گھوم رہے ہیں کھانے کے پاس کلوسٹیوڈی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو بیٹھے میں ایک یہ یہاں بیٹھا وائی یہ لو قدر میں اور ایک اس پیالے کے پیچھے بیٹھا گری قدر کا دو بچے یہ ہے اور ایک اور بچے بھی میں نے دیکھا تھا نوٹس کرنا پڑے گا کالونی ہے مکس ہو جاتے ہیں برس ابھی ماشاءاللہ سے کچھ سیٹنگ وگرہ بھی کر رہی تھی مٹکیاں کی بھی انکیزمنٹ کر رہی تھی پہلے چار مٹکیاں دیں اب تا قریباً آٹھ مٹکیاں لگا دی ہیں یہ مزید چار نئے مٹکیاں لگائی ہیں اور نئے دیسائنگ میں بھی میٹی تھی اس مرتبہ نئے لوگ میں اس طرح سے یہ ایک اوکٹر لی کالونی ہے پہلے سٹکس وگرہ کچھ سائی نہیں لگی بھی تو اس کے اوپر بھی مٹکیاں لگائی ہیں اس طرح سے سٹکس لگائی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج ساللہ سے کوکٹیل بھی اس میں گھوم رہے ہیں کافی سارے اب چلتے ہیں اندر کی طرح اندر سے بھی تھوڑا سا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور مزید پیئر بھی سیٹ ہو رہے ہیں اس میں کچھ میں نے ہینڈ ٹیم کوکٹیلز بھی سوڑے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہینڈ ٹیم کوکٹیلز ہیں اس میں ایک گری کا پیس ہے جو میل نکلا ہے اسے میں نے روگ کیا ہے مطلب گھر پہ گری میرے پاس کام ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں تو اب میں نے ان کو بھی روک لیا کہ نیو کلر بنانے کے کام آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھا ہے یہ کچھ سارے بچے ہی گھوم رہے نیچے یہ دو کریم کے بچے ہیں ایک پائٹ کا یہ میں نیچے سیٹ اپ سے لے آگے میں نے انہیں بھی اوپر چھوڑ دیا ہے یہاں کیچ کے اندر اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں گریہ کا خدر کا جو بچہ ہے اس کے پاؤں میں تھوڑا سا پیکچر ہے یہ ایک پاؤں تھا کے چلتا ہے اس کو نوٹس نہیں کر رہا ہوں دانا پانی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیٹنگ کری ہوئے ہیں آل موسٹ اب انہوں نے فینش کر رہا ہوا ہے جو سینٹر والا پورٹ ہے اس میں میں ان کو چینہ اور گندم سافٹھوٹس پروائیڈ کرتا ہوں اور اس میں مکس دانا تقریباً یہ سب ختم کر چکے ہیں کھا چکے ہیں اب انتظار میں دوبارہ سے اب ان کو تھوڑے ٹائم کے بعد دانا پانی رکھیں گے تو سب انجوائے کریں گے اس طرح سے ایک سٹک میں نے سامنے کی طرف لگائی ہوئے نیچے تقریباً دو فٹ کے گئے پہ تاکہ برڈ جو پٹھے اس پہ ازلی بیٹھ سکے باقی جو ہیں فلائی کر کے اوپر چھلے جائیں اب اس میں مچید مجھے اور لوٹیوں کی بھی انکریزمنٹ کرنی ہے کیونکہ آٹھ لوٹیاں کام ہیں اور برڈ زیادہ ہیں مٹکیوں پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے ان کی زیادہ تر اور ایک دو پیرز نے جو لڑائی کری تھی انہیں بھی پھر ریموف کر دیا تھا اس کالونی سے میں نے نیچے اپنے کیج وائس کوشن میں شفٹ کر دیا تھے اس طرح سے یہ کوکٹیل برڈز کی کالونی بنائی ہے میں نے پسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہا ہے تو فلال اس میں یہ تھا کہ ایک ایس والی مٹکی میں چوزے مطلب چکس نکلیتے ہیں دو بچے یہاں پہ تھے اور ایک بچہ یہاں پہ تھا تین بچے فرس کلچ میں اس ملے ہیں دو پیرز ہیں اب دوبارہ سے سیٹنگ میں آئے ہوئے ہیں برڈز دوبارہ سے مٹکیاں کیچ کر رہے ہیں کیونکہ بریڈنگ سیزن بھی آنے والا ہے یہ آف بریڈنگ سیزن میں بھی کچھ پیرز ہیں جنہوں نے بریڈ کر دی دی یہ تقریباً جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے میرے گھر کی پٹھے ہیں کوئی میرا باہر کا پرچیس کیا وہ نہیں ہے تقریباً سارے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے سب بھوم بریڈ ہیں ہونی کی کالونی بنائی گیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو کیونکہ یہ شورٹ ویڈیو بنا رہا تھا زیادہ بڑی نہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ذاتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ ان کے نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ